میون نگر کے پاور ہاؤس تیت رام جان کی مندر آستہ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر شریرام جان کے کے ساتھ ساتھ ہنمان جی کی پوجہ ہوتی ہے منگلوار اور شنیوار کو شردھالوں کا جماورہ ہوتا ہے وہی مانیت ہے کہ اس مندر میں جو بھی سچے من سے گوہار لگاتا ہے ان کی منوکامنائی ضرور پوری ہوتی ہیں مندر کے مکہ پجاری گولو مہاراج بتاتے ہیں کہ یہ مندر میون نگر کے آتی پراشین مندروں میں سے ایک ہے یہ مندر پچاس سال پرانا ہے اس مندر میں سب سے پراشین تم مورتی ہنمان جی کا وگر ہے اس مندر کے ہنمان سے سویم بھو پیٹھ ہے جو خدایق کے سمے یہاں پر ہنمان جی کی مورتی ملی تھی مورتی کو مندر میں ستھاپت کیا گیا تب سے یہ مندر پر مکھروپ سے آستہ کا گیندر ہے ہنمان مندر پریسر میں رام دربار، رادہ کرشن دربار، ماتا کا دربار اور مہادیب کا دربار ہے اب اس مندر کو پچاس سال ہو گیا ہے اس مندر سے زلہ کے لوگوں کو آستہ جڑی ہے مندر کے پجاری بتاتے ہیں کہ منگل اور شنیوار کو یا شردالوں کی خوب بھیڑ امرتی ہے ساتھ بھی یہاں منگلی کارے بھی لوگ کرتے ہیں آس پاس کے زلے میں بھی لوگ آ کر درشن پوچھن کرتے ہیں اس مندر کے حرمان جی سب اس کے اچھا کو پورا کرتے ہیں جس سے آستہ کے ساتھ لوگ درشن کرنے آتے ہیں پجاری بتاتے ہیں کہ پیڑی در پیڑی چلتا رہے ہمارے پردادہ تھے دادہ تھے پیٹا جنہیں اس سمعے میں اس مندر کے دیکھ لے کرتے ہیں مندر کے پجاری گولو مہاراج بتاتے ہیں یہ پیپل کا ایک ورکش مندر سے بھی پرانا ہے شنیوار کو لوگ دیپ جلا کر پوجا کرتے ہیں